کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورودِ سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے سخی بنو سچے بنو اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک عراس کی بات تو بتا دے کہنے لگا کیا کہ تیرے یار کون ہے تجھے پسند کون کہنے لگا تین تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو کابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرش نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں اور اگلی یہ کہہ کر کسی بدبخت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں پھر وہ میرے تو بھی وڑا شیطان تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم سود نہیں کرنا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھا پہ جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے تو رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھا جنہیں سچائی سکھائی تیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھائیا پاک دامنیوں کو سکھائیا سخاوت کو سکھائیا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت کھنے گے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں جتنی سخاوت تھی یہ دو حسرت ہیں میرے دل تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو اچھا ایک ہوتا ہے بخیل اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اللہ کا پیار جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کے پوجہ کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالی نے اس سے فارج کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں اسے نے تو بچھڑا بنایا اسے نے تو یہ شرک کروایا تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دوں تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں انہوں آپ پہ ہی مار دے مانگا تو اس کو چھوڑ دیں اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئے تو مالدار اللہ نے زکاہ ادنا درجہ ہے زکاہ زکاہ ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاہ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا بین بیچ میں بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ کسرا خسرو پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آئے اس کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا اس کو چار ہزار درم دے دو کہیں یہ چار ہزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی یہ تو خزانہ خالی ہو جائے یہ مچھلی پاپس کرو اور پیسے اس سے لو تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی ہوں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا ہوں وہ کہنے کی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے دو وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ کہا حضورِ خسرہ نہ نر ہے نہ مادہ اس سے چار ہزار ہور دے دو بیچ کی چیزوں میں نے کہا نا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھے رہے ہو زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا ڈھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خسرہ اس نے کہا چار ہزار ہور دے دو تو شیری کو تو بڑا خصہ چڑھ گیا آٹھ ہزار اس کی تو سات پشتوں کو کافی تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا لیا اس کی سات پشتوں کو کافی ایک دینار گر ہے وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے واپس لو ناقدر آئے انہوں نے کہا آجا اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورتی کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بیعد بھی ہوتی میں نے اس لئے اٹھا لیا انہوں نے کہا چار ہزار ہور دے دیا تو بچھو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھیں پہلے یہ دیانت داری سیکھیں پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سود نکالیں جھوٹ نکالیں دو رجسر نکالیں دیانت داری پر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیکھ اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ چاہتا تو سب کو مال دار بنا دیتا لیں بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دےنا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزیں اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضیفہ ان کا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنْزِلْ عَرْشِ خَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکر آئے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں بہرحال بچوں سچ سیکھو یہ تمہاری میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کرباری ادارے ہیں یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو تم بھی ڈگری والے ہو تو انہوں ڈگری چاہیے دیے جا نوکری چاہیے دیے بہر میں تجھے انگوٹھے چھاپ ہو تمہیں علم کا شوق نہیں انہیں دینے کا شوق نہیں انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے نہ تمہیں کوئی علم والا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدوی میں تڑف رہی دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں علم تو مرمٹ گیا ہے وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھڑ نہ کھاؤ ملائی نہ کھاؤ گیو نہ کھاؤ دل بند ہو جائے گا کلسٹرال وجہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اب کہتے ہیں کھاؤ میں کہ امریکہ جو ریپورٹ آگئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہو گئے وہ کہیں گے یہ چلا تو چل جائے وہ کہیں گے روک دو تو روک جائے بچے وہ میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے آپ میری نسل ہو میری اولاد ہو میں بہت تھکا ہوا تھا مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانہ داری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت میری کبر تھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہوں کوئی ڈبو نہیں سکتا جس قوم میں دیانہ داری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آسکتا جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انہوں پہ سورج غروب نہیں ہوتا جس قوم میں ظلم ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے انہوں پہ سورج کبھی چڑھا نہیں انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں زلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس چوپڑی روٹی کھا لے نا کونسی بڑی بات مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی میٹرک میں انگریزی کے دو کتاب ہیں ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آگیا ایک شہر یہ کتا جنگل میں جائے کرتا تھا تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئے تو جنگلی کتا جوڑا مادکہ جو ہڈیاں نکلی ہوئے ہیں شہر یہ کتا موٹا تازہ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے انہوں نے کہا میں پراتے کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں ڈبروٹی کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں گوش کھاتا ہوں انہوں نے کہا میں تو نام ہی آج سنوں میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں یہ یار میں نے بھی لیا چل میں بھی کوئی کھا ہوں میں بھی موٹا ہوں تو وہ اس کو لے کے چلا تو جب جنگل سے نکلی تو روشنی میں کتے جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا تو وہ کتا کھڑا ہو گیا کہنا کہا میرے بھائی ایک ہی ہے ایک ہی ہے انہوں نے کہا یہ پٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہا یہ غلامی ہے غلامی ہے میں کسی گھر کا ملازم ہوں غلام ہوں ان کا پیرہ دیتا ہوں ان کی راکھی کرتا ہوں ان کی نوکری کرتا ہوں پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں پروٹے کھلاتے ہیں بدنی کرتا ہوں انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پروٹے مبارک مجھے میری آزادی مبارک میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پروٹے کھاؤں پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ دیانت داری پر آؤ انصاف پر آؤ محبت پر آؤ گزر پر آؤ آپ ابھی بچے ہو والدین کو عزت دو والدین کی قدر کرو اپنے اسادزہ کی قدر کرو اسادزہ سے ہمارے نسام میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے وہ تو بنتا ہے روسل پاک کی زندگی کو دیکھنے سے وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے سیکھ نہیں ہمارے سامنے نہیں تو مختصر سے وقت میں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگ کو چھٹی ہو موقع ملے تو کچھ دن جانا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچو بہت فائدہ ہوگا یہ زندگی کو پلڑ دینے والی محنت ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورودِ سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے